آج ہم آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے تمام واقعات کی ایک ٹائم لائن دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسا کرٹیکل تنازہ جو آج ورلڈ وار تھری کی بنیاد بن سکتا ہے چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کو فلسطین آنے کی اجازت کیسے ملی فلسطین آنے کے بعد یہودی اس سرزمین پہ اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں کیسے کامیاب ہوئے عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کون سی اہم جنگیں ہوئیں اور حماس کا جنم کیسے ہوا ویورز میں ہوں اتشاہ مرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں The Infotainment Channel ویورز اس تنازے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی جنگ عظیم پہ آنا پڑے گا جس میں ایک طرف الائٹ پاورز جن میں فرانس، یونائٹڈ کنگڈم، رشیہ اور یونائٹڈ سٹیٹس شامل تھے جبکہ دوسری طرف سینٹرل پاورز تھیں جن میں جرمنی، عثمانی سلطنت، آسٹریا اور بلگاریا وغیرہ شامل تھے سن انیس سو چودہ میں جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو فلسطین اس وقت مکمل طور پہ عثمانیوں کے زیرے کنٹرول تھا جس کے حکمران اس وقت کے عثمانی سلطان محمد فائیو تھے عثمانی سلطنت نے اپنے خاتمے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو کے کیے گے اس معاہدے کی پاسداری کی جس کی روح سے یہودیوں کو فلسطین میں جگہ لینے کی اجازت نہ تھی لیکن اب یہ معاہدہ ختم ہونے والا تھا عثمانی سلطنت نے اس جنگ میں چھلانگ تو لگا دی لیکن یہ سلطان سلمان دا میگنیفیسنٹ والی سلطنت نہ تھی بلکہ ان دنوں عثمانی سلطنت ہر لحاظ سے زوال کا شکار تھی دوسری طرف الائٹ پاورز خاصی مضبوط اور چالاک نظر آ رہی تھی ان میں اس وقت کی سپر پاور برطانیہ بھی شامل تھی جس کے بادشاہ کینگ جارج تھے چونکہ برطانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں سپورٹ چاہیے تھی تو برطانوی حکمرانوں نے بہت چالاکی سے تین طرح کے معاہدے کیے ان کا پہلا معاہدہ عرب کے شریف مکہ حسین ابن علی سے تھا چونکہ یہ علاقہ ان وقتوں میں عثمانیوں کے زیر کنٹرول تھا چونکہ برطانوی حکومت نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ اگر یہ لوگ عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور برطانیہ کا ساتھ دیں گے تو جنگ جیتنے کے بعد پورے عرب میں ان کی خلافت قائم کر دی جائے گی اور بلا شبہ اس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل تھا اسی طرح برطانیہ کا دوسرا معاہدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ تھا جو بریٹش راج کے زیر کنٹرول ہونے کے باوجود خلافت عثمانیہ کو سپورٹ کر رہے تھے چنانچہ ان کی سپورٹ کے بدلے برطانوی راج نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ جنگ جیتنے کے بعد خلافت عثمانیہ کو توڑا نہ جائے گا اور خلافت کو برقرار رکھا جائے گا برطانیہ کا تیسرا اور سب سے اہم معاہدہ زوینس یہودیوں کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ کے بدلے انہیں فلسطین کا پورا علاقہ عنایت کر دینے کا وعدہ کیا گیا ان تین معاہدوں میں سے صرف ایک پہ عمل درامت کیا گیا اور وہ معاہدہ یہودیوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ تھا چنانچہ سن 1917 میں برطانوی فوج نے جب فلسطین فتح کیا تو اس وقت کے بریٹش فورن سیکرٹری آرثر بال فورڈ نے زوینس مومنٹ کے سربراہ والٹر روچ سیل کو ایک خط لکھا جس میں برطانوی حکومت نے فلسطین کو یہودیوں کی سرزمین قرار دے دیا ویورز اسی خط کو بال فورڈ ڈیکلیریشن کے نام سے جانا جاتا ہے جو فلسطین میں یہودیوں کی آمد کا باعث بنا سن 1918 میں جب جنگ عظیم ختم ہوئی اور سینٹرل پاورز یہ جنگ ہار گئی تو اتحادی طاقتوں نے سب سے پہلے عثمانی خلافت کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کیا خلافت کا نظام مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا چنانچہ عربوں اور ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ کیے گے تمام وعدے ایک ہی جھٹکے میں چکنا چور ہو گئے یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد عرب میں انگریزوں نے شریف مکہ کی بجائے ابن سعود کو سپورٹ کیا جنہوں نے عرب میں سعودی سلطنت کی بنیاد رکھ دی جسے آج سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے سن انیس سو سنتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہولوکاست سے بچانے والے ستر ہزار یہودیوں نے فلسطین کا روح کیا جس سے مقامی عربوں اور ان نئے آنے والے یہودی سیٹلرز میں ایک تصادم شروع ہو گیا برطانوی پرائم منسٹر کلیمنٹ ایٹلے نے ان حالات کے پیش نظر فلسطین سے مکمل طور پر نکلنے کا فیصلہ کیا اور ان کا معاملہ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے سامنے رکھ دیا چنانچہ یونائٹڈ نیشنز نے اس علاقے کو دو ریاستوں یعنی فلسطین اور اسرائیل میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی اور جیسا کہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تجویز کے مطابق تقریباً چھپن فیصد علاقہ یہودیوں کو جبکہ چورتالیس فیصد فلسطینیوں کو دینا تھا اور جورش علم کا علاقہ جو تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، کرسچینٹی اور یہودیت کے لیے اہم تھا اس علاقے کو یونائٹڈ نیشنز کے زیر کنٹرول رکھا گیا فلسطینیوں کے لیے یو این کا یہ فیصلہ قابل قبول نہ تھا کیونکہ ان کے مطابق فلسطین کا پورا علاقہ ان کا تھا لیکن یہودی چونکہ کسی بھی طرح فلسطین پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے بغیر کسی ہیل حجت کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا اور پندرہ میئی سن انیس سو اٹھالیس میں یو این کے دیئے گے چھپن فیصد حصے پہ اپنے ملک اسرائیل کی بنیاد رکھ دی جس کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریون تھے اس نئی یہودی ریاست کو سب سے پہلے یونائٹڈ سٹیٹس کے پریزیڈنڈ ہیری ٹرومن نے تسلیم کیا اور ویورز یہاں سے ہی اسرائیل کے لیے امریکن ایڈ اور سپورٹ کا آغاز ہوتا ہے یہودیوں نے اپنے ملک کی بنیاد رکھتے ہی ایک ایسے ظلم کی شروعات کی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی انہوں نے اپنے علاقوں سے یعنی اسرائیل سے تقریباً سات لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو نکال کے مختلف ریفیوجیز کیمپس میں بیج دیا اسرائیلی فوج کے ذریعے پانچ سو سے زیادہ فلسطینی دیہاتوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا اور یہی نہیں بلکہ یہاں رہنے والے تمام لوگوں بشمول بچوں اور عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس کے بعد ان علاقوں کے نام تک تبدیل کر دیے گے اور عربوں یعنی فلسطینیوں کے ان علاقوں میں واپسی پہ پابندی لگا دی فلسطینی تاریخ میں اس دن کو الناقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کا مطلب ایک عظیم طبعی کے ہیں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے اس جینو سائٹ کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا پڑوس کی عرب ریاستیں جن میں ایجپٹ کے بادشاہ فاروق ون سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز اور اردن کے بادشاہ عبداللہ نے ایک اتحاد بنا لیا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے اسرائیل پہ چڑھ دھوڑے اور ویورز یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان تمام ممالک میں صرف مصر کے پاس ایک مضبوط فضائیہ موجود تھی جس نے اسرائیل پہ بہت کاری ضرب لگائی عربوں کے اس حملے کے نتیجے میں اردن نے ویسٹ بینک یعنی یوروشلم اور مصری فوج نے غزہ کے علاقے کا کنٹرول سمحا لیا لیکن ویورز اس جنگ میں اصل کامیابی تو اسرائیل کو ملی تھی اسرائیلی پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریان اور ان کے انڈر ملٹری اور سیاسی قیادت نے بھی کمال کی پلاننگ کی اسرائیل جو کے پہلے چھپن فیصد علاقہ کنٹرول کر رہا تھا اس جنگ کے بعد اب اٹھتر فیصد سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کر چکا تھا یہ جنگ سن انیس سو انچاس تک جاری رہی تاہم جنگ کے خاتمے کے بعد بھی عرب اور اسرائیلیوں کے درمیان تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے چنانچہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اگلا بڑا مارکہ انیس سو ستہ سٹھ کی چھے روزہ جنگ تھی کہ جب صرف چھے دنوں میں اسرائیل نے عربوں پہ وہ ضرب لگائی کہ جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے چودہ میئی سن انیس سو ستہ سٹھ میں مصر کے صدر جمال عبدالناصر نے اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنی افواج کو سہرائی سینہ میں جمع کرنا شروع کیا اس کے کچھ دنوں بعد اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے مصر کے ساتھ ایک دفاعی معایدہ کیا اور اپنی پوری فوج کو مصر کی کمان میں دے دیا جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے تو کنگ فیصل نے بیس ہزار سعودی فوجیوں کو اردن کے محاذ کی طرف بھیجا ویورز عرب اتحاد میں اس طفح ایک ایسی طاقت بھی شامل تھی جس نے اسرائیلی ایر فورس کو لوہے کے چنے چبوا دیئے اس طفح ایر فوج میں پاکستان ایر فورس کے پائلٹس بھی شامل تھے پاکستان ایر فورس کے سربراہ نور خان نے صدر ایوب خان کے حکم پر تقریباً پندرہ پائلٹس اس جنگ میں بھیجے ان پائلٹس میں کیپٹن ستار الوی اور سیف الازم سر فیرست ہیں جنہوں نے کئی اسرائیلی تیارے مار گرائے دوسری طرف اسرائیل کے اس وقت کے پرائم منسٹر لیوی اشکول تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک ایسی پلیننگ کی جو عرب اتحاد کو بہت مہنگی پڑی اسے مصری ایر فورس کی کم اکلی کہا جائے یا ٹریننگ کی کمی کیونکہ اسرائیلی ایر فورس نے پوری کی پوری مصری ایر فورس کو زمین پہ ہی تباہ کر دیا اور اسرائیلی ایر فورس کو فضائی بلدستی یا ایر سپریمیسی مل گئی یعنی اب مصری آسمانوں میں اسرائیلی جہازوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا اس کے بعد اسرائیلی گراؤنڈ فورسز نے مصریوں کے سرائے سینہ اور غازہ کے بھی پورے علاقے پہ قبضہ کر لیا دوسری طرف اسرائیلی فوج نے شام سے گولان ہائٹس اور اردن سے ویسٹ بینک کا بھی پورا علاقہ چھین لیا تھا اسرائیلی فوج کی ان فتوحات کی بدولت اب فلسطین کا پورا علاقہ اسرائیل کے زیرے کنٹرول آ چکا تھا ویورز یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چھے روزہ اس جنگ کے بعد فلسطینیوں کو کافی حد تک یقین ہو چکا تھا کہ یہود کو اس علاقے سے مکمل طور پر نکالنا اب عربوں کے بس کی بات نہ تھی چنانچہ انہوں نے خود اپنی جدوجہد کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں پی ایل او یعنی پیلسٹائن لیبریشن ارگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی جس کے پہلے چیئرمین احمد سکیری تھے اس ارگنائزیشن کا بنیادی مقصد کسی بھی قیمت پر اسرائیلیوں کو فلسطین کی سرزمین سے باہر نکالنا تھا چنانچہ پی ایل او نے اسرائیلیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا لیکن پھر کئی وجہات کی بنا پہ پی ایل او بھی فلسطین کی سرزمین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے پہ رضا مند ہو گئی جس کے نتیجے میں مزید یہودی سیٹلرز نے فلسطین کا روح کیا ان سب حالات میں پہلے انتفادہ کا آغاز ہوا جس میں عام فلسطینی میدان میں آگے اور غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلیوں کے خلاف مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً چار سال تک جاری رہا ان مظاہروں کے نتیجے میں سن انیس سو ستاسی میں احمد یاسین نے حماس کی بنیاد رکھ دی جس کا مقصد غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کرنا تھا فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی اس جنگ کے خاتمے کے لیے امریکنز بھی سامنے آگے امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے پی ایلو کے تیسرے چیئرمین یاسر عرفات اور اسرائیلی پرائم منسٹر ریبن کے درمیان پہلا اوصلو معاہدہ سن انیس سو ترانوے اور دوسرا سن انیس سو پچانوے میں کرایا ان معاہدوں کے مطابق فلسطینیوں کے علاقوں یعنی غزہ اور ویسٹ بینک کو تین حصوں میں تقسیم کر دینا تھا ایریا اے وہ علاقہ تھا جو مکمل طور پہ فلسطینیوں کے زیرے کنٹرول تھا جو کہ آپ میپ میں سفید علاقہ دیکھ سکتے ہیں ایریا بی وہ علاقہ تھا جو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مشترک کا کنٹرول میں ہونا تھا جو کہ میپ میں سبز رنگ کا علاقہ دکھایا گیا ہے اور ایریا سی مکمل طور پہ اسرائیلیوں کے زیرے کنٹرول ہونا تھا جو کہ میپ میں نیلے رنگ سے نمائع کیا گیا ہے لیکن اس معاہدے سے فلسطینیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا نظر آ رہا تھا کیونکہ ایریا سی جو کہ مکمل طور پہ اسرائیلیوں کے زیرے کنٹرول تھا یہ سارا علاقہ ذرخیص تھا اور سارا پانی اور ریسورسز بھی اسی علاقے میں تھے چنانچہ اس معاہدے کے بعد اب فلسطینیوں کو یہاں جانے یا ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ تھی چنانچہ فلسطینیوں نے دوبارہ اتجاہ شروع کر دیا جس کے نتیجے میں دوسرے انتفادہ کا آغاز ہوا اور عام فلسطینیوں نے پتھروں اور غلیلوں سے لڑنا شروع کر دیا اس اتجاج کے نتیجے میں اسرائیل نے فلسطینی علاقوں کے گرد ایک دیوار بنانا شروع کر دی جس سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جانے لگا ویورز یہ دیوار بنانے کے بعد اب فلسطینیوں کا علاقہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے سن دو ہزار پانچ میں اسرائیل غازہ سے نکل گیا جس کی بدولت غازہ میں حماس کافی طاقتوار ہو گئی اور کچھ ہی عرصے میں حماس نے پی ایل او سے علیدگی اختیار کر لی تو یوں اب ویسٹ بینک میں پی ایل او جبکہ غازہ میں حماس کا کنٹرول تھا سن دو ہزار سترہ میں جب غازہ میں حماس کا اثر و سوک حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اسرائیل نے غازہ کی ناکابندی کر دی اور اس علاقے میں زمینی، ہوائی اور سمندری نقل و حرکت پہ پابندی آئیت کر دی اس ناکابندی کے بعد غازہ کا علاقہ مکمل طور پہ باہر کی دنیا سے کٹ چکا تھا جس کے بعد اسرائیل کی طرف سے اس علاقے پہ وقتاں فوقتاں بمباری بھی کی جاتی اور ہر دفعہ سیکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ان تمام حملوں کے نتیجے میں حماس نے سات اکتوبر سن دو ہزار تیس میں اسرائیل کے خلاف آپریشن ال اکسا فلڈ کا آغاز کیا جس میں شروع کے کچھ گھنٹوں میں ہی پانچ ہزار سے زائد راکٹ اسرائیل پہ برسائے گئے اور اس حملے کو تاریخ کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا گیا اس حملے کے نتیجے میں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتھن یہو نے فلسطینیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اسرائیلی ایر فورس نے غزہ کے علاقے پہ بمباری کا آغاز کیا جس میں اب تک ہزاروں فلسطینی باشمول بچے شہید ہو چکے ہیں جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں جو امت کو اکٹھا کرے اور باطل کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھائے کامٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ